تحریک خلافت کے لیے ہندوستان کے چپے چپے میں گھومنے والے مولانا محمد علی جوہر کون تھے؟ ان کی صحافت، خطابت اور سیاست کیسی تھی؟ انبیاء کی سرزمین فلسطین میں تفن ہونے والے مولانا محمد علی جوہر برطانوی سامراج کے لیے کتنا بڑا خطرہ تھے کہ انہیں ایک جیل سے رہائی پر دوسری جیل میں قید کر لیا جاتا یا پھر وہ نظر بند کر دیے جاتے تو جناب آج ہم جنگ ازادی کی ایک اور ہیرو مولانا محمد علی جوہر کی لازوال قربانیوں کے بارے میں جاننے والے ہیں ازادی کے ہیرو سیریز کی قس نمبر پانچ میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں اترو بارزا اس سے پہلے کے ویڈیو سٹارٹ کریں سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اس سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں اور آپ مجھے انسیگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے مولانا محمد علی جوہر 10 دسمبر 1878 کے روز متحدہ ہندوستان کے شہر رامپور میں پیدا ہوئے ان کے اباؤ اجداد افغانستان سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے پہلے روحیل کھنڈ میں اور پھر رامپور میں آباد ہو گئے مولانا جوہر کا تعلق افغانستان کے یوسف زئی قبیلے سے تھا ابھی دو سال کے ہوئے تو ان کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو پرورش اور تعلیم و تربیت کی ساری ذمہ داری ان کی والدہ بھی امہ کے سر پر آ پڑی مولانا جوہر کی ذہنی اور فکری تربیت میں ان کی والدہ بھی امہ کا بڑا رول تھا مولانا جوہر کو گھر میں ہی اردو اور فارسی کی تعلیم دی گئی بعد ازاں انہیں رامپور سے تقریباً ستر کلومیٹر دور پریلی شہر کی گورنمنٹ ہائی سکول میں داخل کرائے گیا کہا جاتا ہے کہ مولانا جوہر کو چرسات زلہ سہارنپور میں واقع دارالعلوم دیوبند میں بھی زیر تعلیم رہے بعد میں انہوں نے علیگرڈ کالج میں داخلہ لیا ان دنوں وہ کلاس میں لیکچر لیتے، فیلم میں کرکٹ کھیلتے اور سٹوڈنٹ یونین میں تقریبیں کرتے تھے اٹھارہ سو بانوے میں بی اے کا عمرہ دیا تو صوبہ بھر میں اول آئے اپنی سٹوڈنٹ لائف میں مولانا جوہر کرکٹ کھیلنے کے علاوہ مشاعروں میں بھی شرکت کیا کرتے تھے شاعری تو وہ بچپن سے ہی کیا کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ ابھی مولانا جوہر کی عمر دس سال تھی کہ جب وہ رامپور میں حضرت داغ دہلوی کے شاگرد ہو گئے تھے ان کے بڑے بھائی شوکت علی نے پیسوں کا انتظام کیا اور انہیں انگلینڈ کی اکسورڈ یونیورسٹی کے لنکن کالج میں داخلہ دلوا دیا تاکہ وہ انڈین سیول سرویس کا امتحان پاس کرسکیں اکسورڈ میں تعلیم کے دوران مولانا جوہر کی صلاحیتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہیں اکسورڈ یونیورسٹی یونین کے سیکیٹری بننے کا عزاز حاصل ہوا اکسورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے مارڈن ہسٹری میں بی اے آنرز کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد انڈین سیول سرویس کا امتحان دیا لیکن آپ کو ناکامی ہوئی پھر مولانا جوہر ہندوستان واپس آ گئے اپنے آبائی شہر رامپور میں ایجوکیشن آفیسر مقرر ہو گئے لیکن جنوری انیس سو دس میں ملازمت ترک کر دی یہ وہ وقت تھا کہ جب مولانا جوہر ٹائمز آف انڈیا دا مانچیسٹر گارڈین اور اوبزرور میں سیاسی مضامین لکھ کر اپنی صحافت کا آغاز کر چکے تھے مولانا انیس سو گیارہ میں کلکتہ آئے اور انہوں نے کلکتہ سے ہفت روزہ انگریزی اخبار کامرنٹ شائع کیا کامرنٹ میں دنیا اسلام کے واقعات پر بھی مضامین چھپتے تھے یاد رہے کہ اس وقت ہندوستان کا دارالحکومت کلکتہ شہر ہوا کرتا تھا پھر بعد میں جب دارالحکومت دیلی منتقل ہوا تو مولانا جوہر نے کامرنٹ اخبار کو بھی دلی شفت کر دیا جہاں دلی کی جامع مسجد کے قریب ہی کامرنٹ اخبار کا دفتر تھا مولانا محمد علی جوہر کے اس صحافتی سفر میں ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی ان کی معاملت کیا کرتے تھے انگریزی اخبار کی کامیابی کے بعد مولانا جوہر نے ایک اردو اخبار کی اشارت شروع کی اس اخبار کا نام نقیبِ ہمدرد تھا جو بعد میں صرف ہمدرد کہلانے لگا اب مولانا محمد علی جوہر صرف ایڈیٹر ہی نہ تھے بلکہ صحیح ایمانوں میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیڈر بن چکے تھے مولانا اپنے اخبارات میں اداری اور مضامین لکھتے ان کی تحریریں اتنی جاندار ہوتی تھیں کہ صرف عام مسلمان یا ہندوستانی ہی نہیں بلکہ انگریز بھی انہیں بڑے شوق سے پڑھتے تھے ان کے کارعین میں آفیسرز، پروفیسر، طلبہ، سکولر سبھی طرح کے لوگ شامل تھے مولانا جوہر کے سوانے نگار لکھتے ہیں کہ مولانا نے چالیس گھنٹوں تک بغیر کھائے پیئے چوائس آف ترکس کے عنوان سے ایک زبردست مضبون لکھ کر برطانوی حکومت کی ترکوں کے ساتھ کئی زیادتیوں کو عاشقار کیا تھا اس کے بعد برطانوی حکومت نے مولانا کے اخبار کو بند کروا دیا اور انہیں نظر بند کر دیا انہوں نے نظر بندی کے دوران نہ صرف قرآن الكریم کی تفسیر کا متعلیہ کیا بلکہ کلام مقدس قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ حفظ بھی کر لیا مولانا جوہر نے اپنی زندگی میں کئی بار ہتکڑیاں پہنی اور پابندے سلہ سل بھی رہے انہوں نے پہلی جنگ عظیم کے بعد 1919 میں انگلستان کا دورہ کیا تاکہ ترکی میں خلافت عثمانیہ قائم و دائم رہے لیکن برطانوی سامراج نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا ہندوستان واپسی پر مولانا جوہر نے خلافت کمیٹی قائم کی اپنی صحافت کو موصل ذریعہ بنایا اور تحریک خلافت کے لیے لا زوال جدوجہد کا آغاز کیا پھر دیکھتے ہی دیکھتے تحریک خلافت تحریک عدم تعاون کی شکل اختیار کر گئی اور پورے ہندوستان میں تاج برطانیہ کے خلاف زبردست غم و غصے نے جنم دیا مولانا جوہر نے برطانی حکومت کی طرف سے عطا کیے گئے عزازات اور سر کا کتاب بھی واپس لوٹا دیا تب شہر شہر گاؤں گاؤں بستی بستی جلسے ہوا کرتے تھے اور نوجوان بولی اممہ محمد علی کی بیٹا جان خلافت پہ دے دو کا نعرہ لگاتے ہوئے تحریک خلافت کو آگے بڑھا رہے تھے مولانا جوہر اس تحریک میں اکیلے نہیں تھے بلکہ ان کے بھائی مولانا شوکت علی مولانا ابوالکلام عزاد حکیم اجمل خان اور مختار احمد انساری جیسے بڑے نام بھی ان کے ساتھ سرگر میں عمل تھے بعد میں گانڈی اور کانگریس پارٹی بھی اس تحریک میں شامل ہو گئے کانگریس کی شمولیت کے ساتھ ہی یہ تحریک دن با دین زور پگرتی جا رہی تھی لیکن پھر ایک روز چوری چورا کے مقام پر کچھ لوگوں نے پولس چوکی کو آگ لگا دی تو اس واقعے کے بعد گانڈی نے اچانک اس تحریک کے خاتمے کا اعلان کر دیا اور اس طرح سے یہ تحریک ناکام ہو گئی مولانا محمد علی جہور آل انڈیا مسلم لیگ کے بانیوں میں بھی شامل تھے اور مسلم لیگ کے اجلاسوں میں شرکت کیا کرتے تھے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ انڈیا نیچنل کانگرس کا بھی حصہ تھے اور وہ انیس سو تئیس میں کانگرس کے صدر رہے لیکن بعد میں ہندووں کا رویہ دیکھتے ہوئے مولانا کانگرس سے الگ ہو گئے مولانا محمد علی کے دل میں ملت اسلامیہ کا بڑا در تھا ان کی خدمات کئی لحاظ سے قابل قدر ہیں ازادیہ اندوستان کی جدوجہت تحریک خلافت اشارت تعلیم فروغ اردو اور صحافت کے ذریعے عوامی بیداری میں وہ بہت کامیاب رہے خرابی صحت کے باوجود تیرہ نومبر انیس سو تیس کی گول میں اس کانفرنس میں مولانا محمد علی جوہر شرکت کے لیے لندن گئے تب انہوں نے برطانی حکومت کے سامنے اپنی ڈیمانڈز رکھی انہوں نے حکومت برطانیہ کے حدداران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرشتے ہوئے کہا ہم میں تجاویز کی ضرورت نہیں اور نہ اس بات کی پرواہ ہے کہ آپ ہمارے لیے کس قسم کا آئین تیار کرتے ہیں ہمیں انسانوں کی ضرورت ہے کارس سارے انگلستان میں ایک فرد بھی ایسا ہوتا جو انسان کہلانے کا مستحق ہوتا میں ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے لندن آیا ہوں اور آزادی کا پروانہ لے کر واپس جانا جاتا ہوں میں ایک آزاد ملک میں تو مرنا پسند کروں گا لیکن غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا چار جنوری 1931 کو گول میں اس کانفرنس یہ کمیٹی کے سامنے بیان دیتے ہوئے مولانا محمد علی جوہر کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی اور 52 سال کی عمر میں ہی وہ خالق حقیقی سے جاملے اس وقت کے مفتی آزم فلسطین سید امین الحسینی کی خواہش پر مولانا محمد علی جوہر کے جست خاکی کو پیغمبروں کی سرزمین اور قبلہ اول فلسطین لیا گیا مفتی آزم فلسطین نے خود نماز جنازہ پڑھائی جس میں لاکھوں مسلمان شریک ہوئے اور مقدس سرزمین بیت المقدس ہی مولانا محمد علی جوہر کی آخری ارامگاہ بنی مولانا محمد علی جوہر حصے لطافت میں بھی کمال مہارت رکھتے تھے ایک مرتبہ مولانا جوہر کے کسی دوست نے ان سے پوچھا کہ آپ تین بھائی ہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں آپ تینوں شائر ہیں آپ کا تخلص جوہر ہے آپ کے بھائی ظلفکار علی کا تخلص گوہر ہے لیکن مولانا شوکت علی کا کیا تخلص ہے مولانا محمد علی جوہر نے برجستہ جواب دیا شوہر واضح رہے کہ مولانا جوہر کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی نے چار شادیاں کر رکھی تھی اور کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک بیغم صاحبہ اٹلی کی رہنے والی تھی چونکہ مولانا محمد علی جوہر کا تعلق رام پور سے تھا جب ایک بار وہ سیتہ پور گئے تو ان کے میزبان نے کہا مولانا میٹھا تو آپ نہیں کھائیں گے مولانا جوہر بولے بے شک میٹھا میرے لیے ممنوع ہے لیکن سسرال میں میٹھا کھانے سے انکار بھی نہیں کر سکتا میزبان حیرت میں ڈوب کر پوچھنے لگا کیا سیتہ پور میں بھی آپ کا سسرال ہے تو مولانا جوہر بولے ارے بھائی رام پور سے سیتہ پور آیا ہوں آپ کو رام اور سیتہ کا رشتہ بھی نہیں پتا بات کی جائے نیچی زندگی کے بارے میں تو مولانا جوہر کی شادی ان کی کزن امجدی بانو سے ہوئی تھی شادی کے وقت امجدی بانو کی عمر سترہ سال تھی امجدی بانو بیگم تحریک پاکستان میں کافی متحرک رہی اور وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاسوں میں بقائدی سے شریک ہوتی رہی مولانا محمد علی جوہر کی چار بیٹیاں پیدا ہوئیں جن کے نام گلنار زہرہ حمیدہ اور آمنہ تھے گلنار کی بیٹی اور مولانا جوہر کی نواسی کا نام عزیز فاطمہ تھا جس کا اسی سال کراچی میں انتقال ہوا مولانا محمد علی جوہر نے جرت اور بہادری کے ساتھ سیاست کی استقامت کے ساتھ کئی کئی سال قید و بند کی مسئیبتیں برداشت کی اور مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے للی شہر میں جامعہ ملیا اسلامیہ جیسا ادارہ قائم کیا جو اس وقت انڈیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں شمار ہوتا ہے مولانا کو انگریزی اور اردو صحافت دونوں میں یکسان دسترز حاصل تھی اور آج بھی ان کا انگریزی ہفت روزہ کامریٹ اور اردو روز نامہ ہمدرد صحافت کی آلہ اقدار کی درخشہ مثال سمجھا جاتا ہے مولانا جوہر نے مختلف موضوعات پر کئی کتابیں تحریر کی جن میں سے مشہور کتابوں کے نام دیوان جوہر جذبات جوہر کلام جوہر سفر نامہ یورپ اور دیگر شامل ہیں مولانا جوہر پر کئی تاریخ دانوں اور لکھاریوں نے بیسیوں کتابیں لکھی ان میں مشہور کتابیں اکس شعور جوہر نامہ اور خطبات محمد علی ہیں مولانا محمد علی جوہر کے آبائی شہر رامپور میں ان کے نام سے ایک آلی شان یونیورسٹی بھی قائم کی گئی ہے اس یونیورسٹی کے قیام کا کریڈٹ وہاں کے سیاستدان آزم خان کو جاتا ہے مسٹر آزم خان مسلسل نو مرتبہ اتر پردیش کی ریاستی اسمبلی کے رکن منتخب ہو چکے ہیں اور دوزار انیس کے انتخابات میں وہ پہلی بار ڈلی کے لوگ سبھا یعنی پارلیمنٹ کے ممبر بنے برطانوی عدیب ایم جی ویلز کا محمد علی جوہر کے بارے میں کہنا ہے کہ محمد علی جوہر نے برکی زبان مکالے کا قلم اور نپولین کا دل پایا ہے ڈاکٹر یوسف حسین اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولانا محمد علی جوہر جب بولتے تھے تو فصاحت و بلاغت کا دریا بھا دیتے گھنٹا دو گھنٹا چار گھنٹے متواتر تقریر کا سلسلہ جاری رہتا مولانا محمد علی کا بولتے بولتے گلا پڑ جاتا اور کبھی کبھی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے سید ابول حسن علی ندوی کے مطابق انہوں نے حق کہنے میں نہ اپنے شیخ طریقت مولانا عبدالباری فرنگی محلی کی پرواہ کی نہ اپنے محترم و محبوب اور جنگ ازادی کے رفیق گاندھی کی پرواہ کی نہ اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت برطانیہ کے وزیر آزم کی پرواہ کی اور نہ سب سے زیادہ قابل احترام سرزمین کے فرما روان عبدالعزیز ابن سعود کی پرواہ کی میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ازادی کے ایک اور ہیرو اور اپنی زندگی جیلوں میں گزارنے والے سید عطا اللہ شاہ بخاری کی بائیوگرافی جانا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں اور شیر محسور سلطان ٹیپو شہیر کی بائیوگرافی کے لیے یہاں نیچے کلک کریں ہمارا چینل الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر